السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین فطر کو اللہ تبارک وطالہ نے روزوں کے ختم ہونے کی خوشی میں رمضان کے ختم ہونے کے شکریہ میں اللہ تبارک وطالہ نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے اور ہر مسلمان پر جو مالک کے نصاب ہو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے اس لیے ہر شخص عید کی نماز سے پہلے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیتا ہے اور جو عید کی نماز کے بعد اپنا فطرہ ادا کرے وہ فطرہ ادا نہیں ہوتا ہے وہ عام صدقہ ہوتا ہے اس کو فطرہ نہیں کہیں گے وہ عام صدقہ ہے جیسے ہم عام صدقات ادا کرتے ہیں بلکہ فطرہ صرف اور صرف عید کی نماز سے پہلے ہی روزوں کے شکرانے میں ادا کیا جاتا ہے حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ صرف وہی فطرہ کہلائے گا جو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے اور جو عید کی نماز کے بعد صدقہ دیا جائے گا وہ فطرہ نہیں کہلائے گا وہ وہی عام صدقہ کہلائے گا جو ہم عام دنوں میں دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں تھے آپ نے ایک شخص کو بلایا اعلان کرنے والے کو بلایا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ اعلان کر دو کہ صدقہ اور فطرہ ہر مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا مرد اور عورت آزاد ہو یا غلام سب پر جاہ دیہاتی ہو جاہ شیری ہو سب پر ایک سا جون یا ایک سا خجور دینا واجب ہے